نمشکار دوستو آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی امدہ رائٹر جناب ہم پرکاش نور صاحب کی ایک غزل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی بہت اچھا لکھتے ہیں انہوں نے یہ بڑی پیاری غزل لکھی ہے تو لیجی پیش خدمت ہے انہوں کے لکھے ہوئے غزل کی چند آشار وہ لکھتے ہیں کہ راہِ الفت میں وہ ایک نقش بنایا جائے راہِ الفت میں راہِ الفت میں وہ ایک نقش بنایا جائے گردشِ وقت سے گردشِ وقت سے بھی جو نہ مٹایا جائے راہِ الفت میں وہ ایک نقش بنایا جائے گردشِ وقت سے بھی جو نہ مٹایا جائے تو بھی میری ہی طرح تھام کے رہ جائے دل تو بھی میری ہی طرح تھام کے رہ جائے دل تجھ کو ظالم اگر آئی نہ دکھایا جائے تجھ کو ظالم اگر آئی نہ دکھایا جائے تو جو سینے میں دھڑکتا ہے میرا دل بن کر بھولنے والے تجھے کیسے بھولایا جائے آگے لکھتے ہیں کہ کس کو جینے کی تمنا ہے یہاں دنیا میں کس کو جینے کی تمنا ہے یہاں دنیا میں اب نہ مفلس کو زمانے میں ستایا جائے اور یہ بڑا پیارا شعر مجھے لگا انہوں نے لکھا کہ تم میرے ہو کے رہو گے یہ گمہ کیا کم ہے تم میرے ہو کے رہو گے یہ گمہ کیا کم ہے خواب کو میرے حقیقت نہ بنایا جائے خواب کو میرے حقیقت نہ بنایا جائے اور مقتہ ارض ہے کہ نور دیکھے جو شکستا دلِ الفت کوئی نور دیکھے جو شکستا دلِ الفت کوئی ایک گلزار سا مہکہ ہوا پایا جائے ایک گلزار سا مہکہ ہوا پایا جائے نور دیکھے جو شکستہ دلِ الفت کوئی نور دیکھے جو شکستہ دلِ الفت کوئی ایک گلزار سا مہکہ ہوا پایا جائے رائحِ الفت میں وہ ایک نقش بنایا جائے گردشِ وقت سے بھی جونہ مٹایا جائے دوستو نور صاحب کی غزل آپ کو کیسی لگی آپ لکھ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت اچھا لگے گا آپ کے بھی چار جانکا thank you so much god bless you